حکمت اور صحت میں آپ کا سواگت ہے خیر مقدم ہے میں آپ کا دوست حقیم جلال خان آپ کی حقیقت میں ایک اور شاندار نسخے کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ہمارے بتائے ہوئے نسخوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں میں یہ بتانے جا رہا ہوں آج آپ کو کچھ ایسی باتیں ضروری باتیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے شادی شدہ لوگوں کے لئے خاص طور سے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر وہ یہ غلطی کرتے رہیں گے تو کسی نہ کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہو جائیں گے خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان نہ مرض بھی بن جاتا ہے ان پر اگر حمل نہ کرے تو جہاں ان چیزوں کو آپ جہاں سے سنیں کیا ہیں وہ باتیں جن کا جاننا شادی شدہ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے جس سے وہ کسی مرض میں مبتلا نہ ہو یا جو ہے نامردی کی طرف نہ چلا جائیں اب دیکھئے کہ سب سے پہلے یہ بتاؤں میں آپ کو کہ جس دن آپ کھانا کھائیں جس دن آپ کو ہم بسری کرنی ہو اپنی بیوی سے اس دن آپ کھانا حلقہ کھائیں بہت زیادہ پیڑ بھر کے نہ کھائیں اور اگر پیڑ بھر کے کھا لیا ہے تو ہم بسری میں جلدی نہ کھائیں رات کے آخری حصے میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بسری کریں کیونکہ اس وقت میدہ تھوڑا خالی ہوتا ہے کھانے سے بھرا ہوا نہیں ہوتا ہے ورنہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں تو اس بات کے خاص خیال لگیں کہ جس دن ہم بسری کرنا ہو تو کھانا حلقہ کھائیں اور رات کے دوسرے تیسرے حصے میں آخری حصے میں آپ ہم بسری کریں اور جب آپ ہم بسری کر لیں تو اس بات کے بھی خاص خیال لگیں کہ فوراں پانی نہ بھی فوراں پانی نہ بھی اس بات کا خاص خیال لگیں اگر آپ کیونکہ ہم بسری کرتا ہے انسان تو تھکان سے محسوس ہونے لگتی خوشکی لگنے لگتی ہے تو وہ آپ نے آدھا گھنٹہ کنٹرول کرنا ہے اپنے اوپر کیونکہ اگر آپ پانی اس وقت پی لیں گے تو آپ کو دمے کی سانس کی پریشانی ہو سکتی ہے یہ چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو ایسا کیا پانی پیا ہم بسری کی فوری بات تو آپ کو دمے کی پرابلم ہونے کی سانس کی پرابلم ہونے کی پھے پرابلم پرابلم ہونے کی بہت زیادہ سنبھاب نہ ہوتی ہے اس باقیہ خاص خیال لگیں دوسری بات یہ کہ آپ ہم بسری کے فوری بعد پیشاب ضرور کر لیں ہم بسری کے فوری بعد پیشاب ضرور کر لیں پیشاب کر تو لیں مگر پینس جو آپ کا نفس اس کو تھنڈے پانی سے نہ دھویں یا تو آپ گنگونے پانی سے دھویں گنگونہ پانی نہیں ہے تو کم سے کم بیس پچیس منٹ کے بعد ہی نفس کو دھویں ورنہ آپ کے اندر کی مردانہ طاقت ختم ہو سکتی ہے دیکھیں اگر آپ نے ہم بسری کی فوراں گئے آپ نے وہ تھنڈے پانی سے اپنے پینس کو دھو لیا تو آپ کو مردانہ طاقت آپ کی ختم ہونے کی سنبھاب نہ ہے آپ کے پینس کی طاقت ختم ہونے کی سنبھاب نہ ہے یہ ہو سکتا ہے تو اس سے بچ کے راہیں اگر دھونا ہی ہے تو گنگونے پانی سے دھوائیں ورنہ آپ کم سے کم بیس منٹ سے آدھے گھنٹے کے بعد ہی اپنے نفس کو دھوائیں پیش آپ ضرور کر لیں ان باتوں کا آپ خاص چاہر لکھیں گا تو مجھے امید ہے کہ کوئی پرشانی آپ کو نہیں آئے گی چلیے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی پسند آئے ہوگی تو لائک کریں مجھے اجازت دے اپنا خیال لکھیں نیتے ہیں ایک نئے نسخے کے ساتھ اللہ حافظ